وَنُسَّلِّمُ عَلَى حَبِيْبِهِ الْكَرِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمُوَات بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب وَشَافِلْ لِسَقِيمِ وَشُّكْرُ لِمَنْ اَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَعِيمِ سب تعریف اللہ پاک کے لئے ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے اور اسی کا فضل عظیم ہے جل وعلی شام وعمان وعلو ببرکتی ان اللہ وملائکته يُصَلُونَ عِلَى النَّبِي یا ایہو اللَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَعَلَى عَلِهِ وَسَحْبِي أَجْمَعِينَ صلواتاً وَسَلَامًا عَلَيْكَ وَجْحُلْ كَرِيمُ کے حوالے سے اکیس رمضان مبارک آپ کا یومِ شہادت ہے تو آج شبِ شہادت ہے اب دیکھئے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چودہ سو سال واقع شہادت کو گزر چکے ہر سال یہ یاد تازہ ہوتی ہے اور ویسے سال میں اکثر اہلِ بیتِ پاک اور آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوتی رہتی ہے وہ اس طرح کہ ہم نمازوں میں درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں معافل میں درود پڑھتے ہیں تو بھی حضورِ اکرم علیہ وسلم اور ان کی آلِ پاک پر درود پڑھتے ہیں تو یہ ان کی یاد ہے اہلِ بیتِ پاک کی فاتحہ ہوتی رہتی ہے یہ بھی ان کی یاد ہے اور یہ سال میں شبِ شہادت یا یومِ شہادت حضرتِ سیدنا مولی علی کرماللہ واجہو کی حوالے سے یہ بھی یاد ہے اس کا مقصد کیا ہے ایک تو یہ کہ جتنی بھی مقدس متبرک ہستیاں گزر چکی ان کا یہ حق ہے کہ انہیں یاد رکھا جائے ان کو فراموش نہ کیا جائے اور ان کا حصالِ سواب کیا جائے ان کا تذکرہ کیا جائے یاد کی جائے کارنامے بیان کیے جائیں فضائل بیان کیے جائیں مناقب بیان کیے جائیں یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا کہ ہم جو جمع ہوتے ہیں اس مقصد سے لیے اس مقصد کے لیے تو کیا ہے کہ ان ہستیوں کی یاد ہو رہی ہے ان کی فاتحہ ہو رہی ہے یہ ان کا حق ہے یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ان کا حق ہے اور پھر مبارک ہستیاں بڑی ہستیاں یہ ہستیاں جن کو صحابیت کا شرف بھی ملا ہو اور جن کو اہلِ بیت میں شامل ہونے کا شرف بھی ملا ہو تو یہ تو دگنا سوا اور بڑی عظیم بات ہمارے لئے کہ ہم ان کی یاد میں بیٹھیں ہمارے مشایخ نے ہمارے بزرگوں نے میرے ابا اجداد نے یہ یاد کا سلسلہ جاری فرمایا اور اس کو بھی سو سال سے زیادہ ہو رہا ہے جاری اور ساری ہے منقطع نہیں ہوا بریک نہیں آیا ٹوٹا نہیں سلسلہ یہ سب سمجھنے کی باتیں یعنی جو روش جو دستور معمول حسنہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا وہ جاری ہے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جس یاد میں لگایا ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ یاد بابرکت ہے عجر و ثواب والی یاد ہے فالتو نہیں اہل سنت و جماعت میں لازم ہے سنی کے لئے ورنہ سنی نہیں ہو سکتا ہو کہ وہ صحابہ اکرام کی بھی یاد کرے اور اہل بیت پاک کی بھی یاد کرے دونوں کی یاد کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک کو یاد کرتا ہے دوسرے کو نہیں کرتا تو استلاحات میں ان کے نام ہیں مسئلہ جو جو صحابہ کی یاد رکھے رضو اللہ علیہ و جمعین کی اور اہل بیت پاک کو یاد نہ کریں وہ ناصبی کہلاتا ہے یا تو اگر بندہ ایک طرف ہوگا تو غلط ہے نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے ایک طرف اگر کوئی ہوگا تو اہل سنت و جماعت کے لئے دونوں طرف چلنا یہ لازم ہے جیسے ہمارے مشایخ نے اپنی نصر میں تقاریر میں اور تحریرات میں اور نظم میں دونوں طریقوں سے ہمیں یہ سبق دیا کہ صحابہ کرام کی بھی محبت ہو اور اہل بیت پاک کی بھی محبت ہو آل رسول کی بھی محبت ہو تو ہمیں ہمارے لئے تو یہ بہت زیادہ قابل غور بات ہے ہمارے مشایخ نے وقت اتنا نہیں ہے کہ میں صرف یہ بات بیان کروں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہمیں ایک طرف صحابہ کرام کی محبت ایک طرف اہل بیت پاک کی محبت کا درست دیا ہے ایک بسال ہے میرے تایا والد ماجد کے بڑے بھائی بہت علمی شخصیت تھی وہ روحانی شخصیت تھی نصر میں نظم میں انہوں نے بہت کچھ لکھا اپنے وقت میں اور والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے خاندان میں شاعری جو ہوئی ہے حمدیہ ناتیہ منقبتی تو والد ماجد نے فرمایا کہ میرے استاد شاعری میں میرے بڑے بھائی ہیں صاحب زادہ بشیر احمد مخفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اہل بیت پاک کی یاد میں ان کی شان میں نصر میں نظم میں لکھا والد ماجد کی ایک کتاب ہے تذکرہ حسینی تو میری پیدائج سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہے چھپی ہوئی اس کا دیباچہ میرے تایہ نے لکھا تھا کتاب والد ماجد کی ہے مگر اس کا پیش لفظ جس کو کہتے ہیں ابتدائیہ پریفیس وہ میرے تایہ کا لکھا ہوا ہے صاحب زادہ بشیر احمد مخفی کا تو تایہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک مناجات ہے جو میرے جدہ احمد نے بھی پڑھی اپنے وقت میں اور پڑھائی بھی اس میں ایک شیر ہے وہی اس بات کی طرف نشاندی کرتا ہے کہ صحابہ اکرام اور محبت رہلے بیت پاک آل پاک ان دونوں کو دل میں رکھنا محبت رکھنا عقیدت رکھنا دونوں کا عدب احترام رکھنا یہ لازم ہے تو وہ جو مناجات ہے میرے مولا میرا دل شاد کر دے مجھے ہر رنج سے آزاد کر دے تو اس میں یہ شیر ہے رہو میں عاشق آلو صحابہ یہ پہلا مصر آئے اب اس میں دونوں باتیں آگئی رہو میں عاشق آلو صحابہ یہ نہیں کہ صرف آل رسول سے محبت ہو صحابہ سے نہ ہو غلط بالکل غلط اور یہ نہ ہو کہ صحابہ سے ہو آل رسول سے نہ ہو اہل بیت سے نہ ہو غلط بالکل غلط تو بتا دیا ہے کہ دونوں طرف محبت ہے وزن دونوں طرف ہے رہو میں عاشق آلو صحابہ فدائے سید الامجاد کر دے تو یہ شیر کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے مشایخ نے ہماری خانقہ کے بزرکوں نے مریدین کو متقدین کو یہ تعلیم دی کہ آپ کبھی بھی گمراہ مت ہونا کسی کے بہکاوے میں آ کر یا شیطان کے وسوس کہ یا تو ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے نہیں دونوں طرف دونوں کی محبت کیوں اسلامی تعلیمات کا جو ماخوز ہے سورس وہ قرآن ہے سب سے بڑا اور قرآن پاک میں دونوں کا ذکر ہے صحابہ کا بھی ہے اہل بیت پاک کا بھی ہے اس کے بعد جو ماخوز ہے وہ حدیث ہے اس میں دونوں کا ذکر ہے صحابہ اکرام کا بھی ہے اہل بیت پاک کا بھی کوئی یہ کر نہیں سکتا کہ وہ یہ بتائے کہ دیکھو ایک کی محبت کا ذکر مل رہا ہے بھائی دوسرے کا نہیں مل رہا ہے جھوٹا ہوگا قذاب دونوں کی محبت دونوں کی چاہت دونوں کا عدب دونوں کا احترام یہ قرآن سے بھی ملتا ہے اور حدیث سے بھی ملتا ہے اور خود اللہ کے رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی محبت کی تعلیم دی ہے حدیث میں خود عمل کیا خود صحابہ سے بھی محبت رکھی ان کو بھی اپنے ساتھ لگایا اور اہل بیت پاک سے بھی محبت رکھی آل پاک سے بھی محبت رکھی ان کو بھی اپنے ساتھ لگایا حضرت سیدن علی کا مللہ وجو کی طرف آ جائے کیونکہ آج ان کا ذکر ہے کہ ان کو دونوں شرف حاصل ہے صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور قرابت کا شرف بھی حاصل ہے صحابی بھی ہیں جیسے اور صحابہ ہیں بے شمار حضرت مولا علی بھی صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ کم سن کم عمر افراد میں سب سے پہلے ایمان والے سابقون الاولون قرآن میں اللہ نے یہ الفاظ لائے نازل فرمائے سابقون الاولون یعنی وہ ایمان والے جو اولین ہیں ایمان میں کہ ان کی شان بہت بڑی ہے سابقون الاولون تو حضرت مولا علی کرم اللہ وحجر کریم سابقون الاولون میں سے اور بچوں میں کم سن میں کم عمری میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یہ عقیدہ ہمارا متفقہ اہل سنت کا اور بڑوں میں حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بڑوں میں اور خواتین میں حضرت خدیجت القبرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے والی پہلے اور حاشمی خواتین بنو حاشم میں سے حضرت مولا علی کرم کی والدہ محترمہ یعنی حضور اکرم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ قال انہا یہ خواتین میں پہلے ایمان لانے والی ہر ایک کی خصوصیات ہے صفات جو اللہ میں ان کو بخشی ہیں ان کو ہمیں مان تسلیم کرنا کیونکہ یہ صفات یہ خوبیاں انہیں اللہ نے دی ہم نے تھوڑی دی اللہ تعالی نے ان کو بخشی سعادت دی شرف بخشا ہمیں تو اس کو مان نا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے ان کا نہیں اللہ کو کوئی نہ مان تو کیا اللہ کا نقصان ہے کوئی پاگل ہوگا جو کہے گا دیکھو اللہ کو نہیں مان تہار اللہ کا نقصان ہو رہا ہے محظم نہیں اللہ کا کیا نقصان ہے ساری دلیا من کر اللہ کو نہ مان تو اللہ کو کیا پروا ہے اللہ اسی طرح نبی کو رسول کو کوئی نہ مان تو نبی رسول کا کچھ نقصان نہیں صحابہ کو کوئی نہ مان تو صحابہ کا کچھ نقصان نہیں اہل بیعت کو کوئی نہ مان تو اہل بیعت کا کوئی نقصان نہیں آل رسول کو کوئی نہ مانے تو علی رسول کا کوئی نقصان نہیں اپنا نقصان ہے بدبختی ہے بدنصیبی ہے اپنی محرومی ہے جنت سے دوری ہے اللہ کے قرب سے دوری ہے یہ ہے سمجھنے کی بات ان کا کیا نقصان ہے ان کو اللہ تعالی نے جو شان بخشتی بخشتی اس شان کو کوئی واپس نہیں لے سکتا مثلا عشرے مبشرا یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا اسطلاع عشرے مبشرا عشر کہتے ہیں دس مبشرا وہ دس ہستیاں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی خوشخبری کیا سنائی تھی ان کی زندگی میں وہ ابھی حیات تھے یہ نہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بشارت سنائی وہ تو خود موجود تھے حضور کے سامنے تھے حضور کے نظر مبارک کے سامنے تھے حیات تھے حضور کی صحبت میں موجود تھے اس وقت اس میں چاروں خلفہ راشدین شامل ہیں چھے دوسرے صحابہ اور چار یہ ابو وکر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن افان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین یہ عشرے مبشرا میں شامل ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں خوشخبری سنا دی تم سب جنتی ہو بس ختم ہو گئی بات اب کسی کا باپ بھی زور لگا لے تو جنت سے روک نہیں سکتا کوئی ناکام کوشش کرے کہ ان کو غیر جنتی ثابت کرے تو کر نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے اقدس سے نکل گیا نا جنتی ہو تو جنتی ہونے کی اطلاع تو اللہ کے رسول کو مل سکتی ہے ہمیں تو نہیں مل سکتی ہے کسی کے جنتی ہونے کا یقین گمان نیک کرنا یہ اپنی جگہ بات ہے کسی کے بارے میں مومن کے بارے میں کہ یہ جنتی ہوگا یہ تو گمان ہے نا یقین نہیں ہمارا یقین تو اللہ کے رسول کو ہے اللہ کے رسول کو اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے جہاد ہو رہا تھا صحابہ کرام لڑ رہے تھے تو ایک کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دوزخی ہے تو صحابہ بڑے حیران ہوئے یہ دوزخی کیسے ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ جہاد کر رہا ہے ہمارے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے ہم بھی لڑے ہیں کفار سے مشرقین سے یہ بھی لڑا ہے مگر اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا دیکھ یہ دوزخی ہوگا تو دوزخی کیسے ہو گیا تو صحابہ کرام لگ گئے تاک میں کہ دیکھیں کونسا عمل کرتا ہے کہ رسول اللہ کی بتائیوی بات سچ ہو جائے بظاہر تو نہیں لگ رہا یہ تو ہماری طرح مجاہد ہے تو دیکھا کہ وہ اس نے جنگ کی جنگ کیا جہاد کیا لڑتے 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 زخمی ہو گیا اب جب زخمی ہو گیا تو تکلیف برداشت نہ ہوئی حدیث پاک ہے یہ واقعہ موجود حدیث میں تو اس نے کیا کیا کہ تلوار زمین پر رکھی اور اس کی نوک اوپر رکھی اور اس کے اوپر اپنے پیٹ کو دبا دیا خودکشی کر لی زخموں سے چور ہو کر اپنے آپ کو مار لیا تو صحابہ نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بات ہے کہ یہ آخر میں اپنے لئے اس نے دوزخ لے لی خودکشی کر لی وہ حرام ہے تو حضرت مولا علی کرم اللہ حجو کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو یہ صحابیت کا شرف بھی ملا اور اہلِ بیت پاک میں ہونے کا شرف بھی ملا صحابی تو وہ ہو گئے اب اہلِ بیت کا شرف تو یوں ہے کہ وہ پہلے سے ہی نبی اکرم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں چچا کے بیٹے ہیں ابھی طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کی بہت خیالداری کی خبرگیری رکھی ہمدردی کی کفار سے ان کو بچایا ان کی حمایت کی اختلاف ہے تو صرف اس میں ہے کہ کیا انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا اس کا ثبوت نہیں اور ہمارے علماء نے علماء اہلِ سنت نے اور خاص کر اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ کتاب لکھی اس پر عدم ایمان ابو طالب پر کہ ابو طالب نے ایمان پر جان نہیں دی نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجیے تاکہ میں آپ کا زامن بن جاؤں وہ خاموش رہے نہیں پڑا کہ مجھے میری قوم کے لوگ تانہ دیں گے تو اس بارے میں اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے برملا کلمہ نہیں پڑھا مگر حضور اکرم علیہ السلام کی بہت خدمت کی تو ان کے بارے میں کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی غلط بات کہے اجازت نہیں دی گئی البتہ جو ان کی اہلیہ حضرت علی کی والدہ جن کا میں نے بھی نام لیا جو مسلمان ہوئی فاطمہ بنتِ اسد حاشمی خاندان کی انہوں نے بھی نبی اکرم علیہ السلام کی بہت پرورش کی ان کو اپنے ساتھ رکھا حضور اکرم علیہ السلام کو ان کا خیال رکھا ان سے بڑی محبت کی اور ایمان والی بھی ہوئی تو جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتہ مبارک کفن کے لئے ان کے لئے دی دیا اور حضور سے یہ اور بھی ثابت ہے حضور نے اپنی سابزادی حضرت زینب جو بڑی سابزادی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتقال پہ بھی اپنا کرتہ مبارک دیا کہ غسل دینے کے بعد اس کرتے میں ان کو کفن دینا میرے پیراہن میں قمیس میں اور یہاں ان کے لئے بھی دیا اور نہ صرف یہ کہ کرتہ مبارک دیا بلکہ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا حضور کی چچی کو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر پہنچے اور قبر میں لٹانے سے ان کے پہلے حضور اکرم علیہ السلام خود اترے اور خود لٹے دعا کی برکت کے لئے کہ اے اللہ یہ فاطمہ بنت اصد کو تیرے نبی کے وسیلے سے بخش دیں یہ دعا دیوں تو بڑا مقام ہے حضرت علی کا بڑا مقام ہے حضور اکرم علیہ السلام میں حدیث و فرما ہے اے علی تم سے محبت نہیں رکھے گا منافق اور مومن تم سے بغض نہیں رکھے گا مومن کی نشانی یہ ہوگی کہ تم سے دشمن ہی نہیں کرے گا دل میں اپنے تمہارے لئے کوئی عدابت کوئی بغض کوئی کینا نہیں رکھے گا محبت رکھے گا اور منافق کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھے گا تو سننی کی پہچان کیا ہے کہ صحابہ سے بھی محبت اہلِ بیعت سے بھی محبت آلِ رسول سے بھی محبت حضرت مولا علی کرماللہ وجوہ کی شان ایسی ہے کہ محدود وقت میں اگر بیان کروں کہ آپ کا نام تو ہے علی بن ابی طالب اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دعالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت مولا علی نے حضور کو غسل دیا اور حضرت مولا علی کرماللہ وجوہ جب پیدا ہوئے تو حضور اکرم علیہ السلام نے غسل دیا یہ شان ہے نام رکھا ہوں حضور نے اور نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے گھر میں پرورش کے لئے لایا یعنی کہ اپنے گھر میں رکھا حضرت مولا علی کی پرورش تعلیم تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے زیرے سایا ہوئی خاص اور ان کے بارے میں یہ حدیث مشہور ہے فرمایا حضور نے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے مطلب اس کا یہ علماء نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچنا چاہے گا وہ حضرت علی کے ذریعے پہنچے گا علی کو سائیڈ لائن کر کے نہیں جا سکتا چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ حضرت علی سے معاذ اللہ عداوت کر کے رسول سے محبت نہیں کامیاب ہو سکتی نہ محبت قبول ہو سکتی کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا میں تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی عجر طلب نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا فرمایا مگر یہ مانگتا ہوں کہ جو میرے قرابتدار ہیں ان کی مودت ان کی محبت رکھو ان سے عداوت مت رکھنا تو حضرت علی کا نام تو علی ہے مگر آپ کی قُنِّیت عبو الحسن امام حسن کے حوالے سے کیونکہ بڑا بیٹا جو ہوتا ہے اس سے قُنِّیت چلتی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قُنِّیت عبو القاسم حضور کے بیٹے تھے شہزادے شیر خارقی میں فوت ہوئے عبو القاسم وہ قاسم نام تھا ان کا تو اس کی وجہ سے حضور کو قُنِّیت ہے ان کی حضور کی عبو القاسم تو عبو الحسن حضرت علی کی قُنِّیت ہوئی اور القاب القاب جو ان کو آپ یہ سمجھیں کہ صفات ہیں جیسے اللہ کا ذاتی نام کیا ہے اللہ ہے نا کوئی اور رکھی نہیں سکتا اللہ نام صرف اللہ ہی کو زیبہ ہے فارسی زبان میں خدا بھی کہا جاتا ہے وہ بھی جائز ہے ممانعت نہیں ہے اللہ کو خدا کہنا جائز ہے اور خدا کہا گیا بڑے بڑے عالموں نے محدثین نے مفتیان کرام نے لفظ خدا پر فتوے دیئے اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس کو خدا کہا جا سکتا ہے اور کسی کو نہیں کہا جا سکتا ہے تو اللہ ہے ذاتی نام مگر صفاتی نام اللہ کے تو بہت سے ہیں نا تو صفاتی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نام جن سے اس کی خوبی ظاہر ہو تو ایسے ہی حضرت علی کی نام تو علی ہے مگر القاب ہیں جن سے ان کی خوبیاں ظاہر ہوتی ان القاب میں سے ایک لقب ہے ابو تراب تراب کا معنی ہے خاک مٹی ابو تراب کا معنی ہے مٹی والے اور حدیث پاک میں واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ڈھونتے ہوئے گھر میں تشریف لائے حضرت خاتون جنت کے پوچھا کہا ہے علی آپ کے شور کدھر ہیں تو اور اس کیا کہ یا رسول اللہ وہ مسجد میں تو حضور وہاں چلے گئے تو دیکھا حضرت علی خاک پر لیٹے ہوئے مٹی آپ کے جسم اقدس پر لگ رہی ہے چادر آپ کے جسم سے ہٹی ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا جگایا تو ان الفاظ سے جگایا قم یا باتراب اٹھو اے خاک والے اٹھو مٹی والے یعنی آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے مٹی لگ رہی ہے اب بظاہر تو یہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو کوئی اسی خاص بات تو نہیں ہے مٹی والے کہہ دیا تو مگر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم خود یہ فرماتے ہیں کہ میرے حلقاب تو اور بہت سے ہیں مگر مجھ کو یہ لقب بہت پسند ہے کہ اٹھو مٹی والے خاک والے اٹھو کیونکہ حضرت علی کی ذات اقدس میں عجز و انکساری بہت زیادہ تھی جس کو کہتے ہیں فقر اور مسکینی کا ایک غلبہ تھا آپ پر جس کو کہتے ہیں بارگاہ الہی میں انسکساری کا پہلو وہ بہت تھا چنانچہ پھر آپ کے علقاب میں حیدر جس کا معنی ہے شیر اور ایک اور لقبِ اسد اس کا معنی ہے بھی یہ شیر ایک اور لقبِ کرار جس کا معنی ہے پلٹ کر حملہ کرنے والا اب یہ شیر کے علقاب کیوں ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجو کو امام الاشجعین کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا ترائیبی میں ہم تذبیر پڑھتے ہیں نا حسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب امیر المؤمنین امام الاشجعین سیدنا علی بن اپی طالب رضی اللہ تعالیٰ تو امام الاشجعین کا مطلب یہ ہے کہ بادروں کے امام کہ آپ صرف بادر نہیں ہیں بادروں کے پیشواں ہیں بادر آپ کے شاگردیں آپ بادروں کے استاد ہیں تو شجاعت آپ کی خاصیت تھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجود جہاد میں جب آپ لڑتے تو پتہ چلتا کہ کئی کفار کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں واصل جہنم کر دیتے ہیں اور طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی کہ واقعہ حدیث میں مشہور ہے غزو خیبر کے موقع کا کہ دروازہ تھا کلے کا خیبر کلے کا دروازہ اس دروازے کو ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا حدیث پاک میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم چالیس بندے مل کر اس کو اٹھا سکتے تھے ایسا وزنی دروازہ تھا وہ مگر حضرت علی کرم اللہ وجود نے اپنے بازووں پر اس کو اٹھا لیا گھمایا اور حملہ کیا اور غزو خیبر کے بارے میں آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ خیبر کے غزوے میں فتح نصیب نہ ہوئی پہلے تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں صبح کو یہ فتح کا جھنڈا ایک ایسی شخصیت کو دینے والا ہوں کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہوگا اللہ اس کا دوست ہوگا سوال اللہ کیا کہنا کتی بڑی بات ہے اللہ کے رسول یہ گوائی دے دیں کہ وہ اللہ کا دوست ہوگا اللہ اس کو پسند فرماتا ہوگا اور وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا اب صحابہ میں رشک ہو گیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام سب ایک دوسرے پر رشک کرنے لگے رشک یہ ہوتا ہے کہ کاش یہ خصوصیت کاش یہ نعمت مجھے مل جائے تو رشک تو اسلام میں منع نہیں ہے حسد منع ہے رشک منع نہیں ہے رشک اچھی چیز ہے کہ یہ نعمت جو اللہ کسی کو دیا ہے اللہ نے وہ مجھ کو بھی مل جائے تو صحابہ ایک دوسرے پر رشک کرنے لگے کہ شاید صبح کو جھنڈا حضور میرے ہاتھ میں کہی دے دے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے جب صبح ہوئی تو فجر کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہا ہے تو پتا چلا کہ اب علی کو ملنے والا ہے جھنڈا اور حضرت علی موجود نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھئی علی کدہ رہے ہیں کہا حضور وہ علی تو بیمار ہے کہاں ہیں وہ خیمے میں ہیں یعنی کہ خیمے لگے ہوئے تھے نا تو فرمایا وہ اس میں ہیں آنکھوں میں تکلیف ہیں آشوبے چشم جس کو ہم کہتے ہیں نا آنکھیں دھکتی ہیں نا جو آنکھیں گرمی کے موسم میں تو ان کی آنکھیں دھک رہی تھی تو حضرت علی آرام کر رہے تھے یہاں موجود نہیں تھے حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ ان کو کہو کہ حضور بلا رہے ہیں اب جب حضور بلا رہے ہیں تو حضرت علی رکھ کے رکھے سے سکتے بھئی اب تو خاص بلاوا آ گیا نا پہلے تو بلاوا نہیں تھا تو آرام کر رہے تھے اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دی اب بلاو آ جائیں آ گئے کیا بات ہے علی اے رسول اللہ میرے آنکھوں میں بہت تکلیف ہے اچھا لعاب دہن نکالا اللہ کے رسول لعاب لعاب مبارک اور لے کر حضرت علی کے آنکھوں میں لگا دیا حدیث پاک ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ بس میری آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی اور پھر اس کے بعد کبھی آنکھیں میری دکھی بھی نہیں تکلیف آنکھوں کی دور ہو گئی لعاب مبارک سے ایسے اور واقعات ہیں حضرت علی کے لعاب مبارک کے واقعات اور بھی ہیں مگر یہ حضرت علی کے ساتھ واقعہ ہوا پھر حضرت علی نے ان کو جھنڈا دیا علی کو کہ علی اب یہ جھنڈا میں آپ کو دے رہا ہوں آج کہ آپ کو فتح ہو دے گا اللہ تعالی تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ میں جا کر پہلے حملہ کروں یا کوئی نصیت کروں حضرت علی نے فرمایا پہلے نصیت کرنا شاید کوئی آجائے راستے پر راہ راست پر آجائے اللہ ہے دلوں کا پلٹنے والا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحُتَدْ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پائے کیونکہ ہدایت کا دینا اللہ کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا یہ انبیاء کا کام ہے اولیاء کا کام راستہ دکھانا مگر ہدایت بخشنا یہ اللہ کا کام مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحُتَدْ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدًا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جسے اللہ گمرا چھوڑ دے نہ دے ہدایت پھر تو اس کے لئے کوئی ولی مرشد نہیں پائے گا کوئی ہدایت والا رشد والا اس کے کام نہیں آئے گا ہدایت تو ہوگی اپنی جگہ مگر اس کو فیض نہیں ملے گا فائدہ نہیں ملے گا اس کو اس ہدایت کا یعنی واز بھی ہو رہا ہے درس بھی ہو رہا ہے خطبہ بھی ہو رہا ہے نصیت بھی ہو رہی ہے وسیعت بھی ہو رہی ہے تبلیغ بھی ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی رہے گی مگر فائدہ نہیں ملے گا کیوں کہ مرضی نہیں ہے اللہ کی چھوڑ دیا اللہ نے اسے کیونکہ اس کی نیت نہیں تو حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت علیہ سے فرمایا کہہ لی تم پہلے تو نصیت کرنا رشد و ہدایت کرنا ہو سکتا ہے اللہ کوئی راستہ دکھا دے اس کے بعد پھر حملہ کرنا تو چنانچہ خیبر جو ہے یہ حضرت علی سے فتح ہوا ایک موقع تھا غزوے کا وہ تھا غزوے تبوک تنگی کا زمانہ تھا سامان بھی نہیں تھا اتنا جہاد کا سواریاں بھی نہیں تھی اور جہاد کا اعلان ہو گیا تو حضرت مولا علی کو بھی شوق تھا کہ غزوات میں ہمیشہ حصہ لیا ہے اس میں بھی حصہ لوں جہاد میں تو تیار تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا نہیں آپ نہیں آپ مت چلو کیوں فرمایا آپ یہاں پر رہو آپ کو میں اپنا نائب بنا کر یہاں چھوڑتا ہوں قبیلے پر گھرانے پر نگہ داشت کے لئے کہ آپ ان کا خیال رکھو یہاں آپ نے سنا تھا نا کہ جیسے حضرت عثمان غنی کو چھوڑا تھا حضور نے غزوے بدر کے موقع پر ساتھ نہیں لیا تھا اس وقت ان کی اہلیہ بیمار تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی امہ کلسوم حضرت رقیہ وہ بیمار تھی تو حضور نے حضرت عثمان کو اپنے ساتھ نہیں لیا تھا غزوے بدر میں اس طرح یہاں غزوے تبوک میں ان کو ساتھ نہیں لیا تو حضرت علی رنجیدہ ہوئے کچھ کہ یا رسول اللہ کیا میری خسمت نہیں ہے کہ میں غزوے تبوک میں حصہ لوں حضور نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں کیا کہ تم کو جو مجھ سے نزبت ہے وہ ایسی نزبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کی آپس میں تھی وہ دونوں بھائی تھے صرف فرق کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حرون کو اپنے پیچھے چھوڑا تھا جب تور پہ تشریف لے جا رہے تھے کوئی تور پر تو حضرت حرون کو وہاں چھوڑا تھا میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے خاندان کی افادت کرنے کے لئے لیکن فرق کیا ہے موسیٰ اور حرون میں جیسے رشتہ تھا بھائی کا ایسے میرے اور تمہارے درمیان بھائی کا رشتہ ہے تم میرے چچ ازاد ہو فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دونوں نبی ہوئے اور میں نبی ہوں تم نبی نہیں ہوں کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو بس فرق یہ ہے پھر ایک موقع ایسا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت فرمائی مدینہ طیبہ میں تو مہاجرین مکہ سے جو آئے اور انسار ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تاکہ دل میں محبت رہے کہ یہ وہاں سے آئے ہیں مکہ سے یہ مہاجرین ہیں اور یہ انسار یہ مدینہ میں رہتے ہیں ان کے درمیان آپس میں علفت محبت پیدا ہو جائے تو فرمایا تم بھائی ہو اس کے تم بھائی ہو اس کے بھائی 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 بناتے بناتے سب کو جو بنا دی ہے حضرت علی رہ گئے تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میرا بھائی کون ہے تو فرمایا علی تمہارا بھائی تو میں ہوں میں تمہارا بھائی تم میرے بھائی خوش ہو جاؤ تمہیں کسی اور کا بھائی میں کیوں بنا ہوں میں جو تمہارا بھائی ہوں اور تم جو میرے بھائی ہوں یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کوئی کسی کا بھائی بن رہا ہے یہ بہت کم بات ہے میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو یہ بہت مڑی بات ہے خوش ہو گیا حضرت علی اولا علی کرم اللہ ایک بڑا اہم موقع تھا کہ جب حجرت کا وقت آیا حکم ہو گیا حجرت کرو مکہ سے مدینہ تو کفار قتل کا ارادہ رکھ رہے تھے نبی پاک کا اس رات میں انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم آج محمد کو قتل کریں گے آج نہیں چھوڑیں گے آج قتل کریں گے تو حضور کو اطلاع مل گئی اللہ کی طرف سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم مل گیا حجرت کرنے کا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمانتیں تھیں کیونکہ حضور آمانت رکھنے والے تھے مکہ کے لوگوں کی لوگ اپنی آمانتیں اپنی پیسے سامان حضور کے پاس رکھواتے تھے تو حضور کے پاس آمانتیں تھی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمائے کہ علی آج آپ کو ایک شرف یہ دے رہا ہوں کہ میری جگہ آپ میرے بستر پر سو جاؤ میں حجرت کر رہا ہوں تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو فض جاؤں گا وہ تو مجھے قتل کر دیں گے وہ سمجھیں گے محمد سو رہے ہیں نہیں حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم بس انہیں آپ کا حکم ہے تو کیا پر ہوا جان بھی آپ پر خوربان یہ ہے محمد کی غلامی یہ ہے محبت تو حضرت علی بستر پر لیٹ گئے اور کفار نے دیکھا پتہ چل گیا کہ نہیں محمد تو جا چکے تو مایوس ہو گئے بڑے اب پھر حضرت علی نے جو امانتیں تھی نا حضرت علی نے ان کو دی تھی کہ آپ لوگوں کو دے دینا واپس جس جس کی امانتیں اور پھر آپ میرے پاس آ جانا تو دن میں حضرت علی نے سب کی امانتیں ان کو دے دی یہ لو بھئی آپ کا سامان یہ لو بھئی آپ کا مال یہ لو بھئی آپ کا مال اس کے بعد ہجرت کر لیو تو یہ چند واقعات میں نے بتا ہے مختصر وقت میں محدود وقت میں اور اب بات ہے شہادت کی تو دیکھئے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اول خلیفہ کون ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوم خلیفہ کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوم خلیفہ کون ہے حضرت عثمان بن اففان یہ سنی کا عقیدہ ہے ورنہ وہ سنی نہیں چوتھے خلیفہ کون ہے حضرت علی کرم اللہ واجب اب فرق کیا ہے اہل تشیعوں میں اور اہل سنت میں کہ اہل تشیعوں اپنے ہاں اپنے عقیدے کے مطابق حضرت علی کو خلیفہ کہتے ہیں بلا فصل بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ حضور کے بعد خلیفہ حضرت علی ہے لیکن ہم کہتے نہیں صحابہ نے اتفاق کیا اب وہ صحابہ جو تھے وہ ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ تو نہیں تھے نا ہم تو ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں سارے صحابہ نے مل کر جو مشورہ کیا اور مشوروں کے مطابق عمل کیا تو اس میں انہوں نے پہلے کسی کو بنایا پھر کسی کو بنایا پھر کسی کو بنایا پھر کسی کو بنایا تو حضرت علی جو ہے وہ چہارم خلیفہ ہیں ایک اور بات ہے کہ اہلِ تشریعہ کے ہاں ایک تو یہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل اور دوسرے وہ خلافت ایک حدیث پاک سے لیتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ حدیث پاک خلافت میں نہیں ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ایک سفر میں حجت الودا کے موقع پر غدیر خم جگہ ہے طلاب وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور حضرت مولی علی کرم اللہ وجو کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی میں جس کا مولا ہوں تم بھی اس کے مولا ہوں من کنتو مولاہ فہاز علی مولاہ اب اس کو لے کر جو دوسرے عقیدے والے وہ کہتے ہیں دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا بولا تو اہل سنت کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مولا کا معنی ایک نہیں ہے مولا کے تو کئی معنی ہیں کئی معنی ہیں عربی زبان میں مولا تو اللہ کا نام بھی ہے مولانا قرآن مجید میں ہے نا انت مولانا یا اللہ تو ہمارا مولا ہے سورة البقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا اللہ وصعہا لہا ما کسبت وعليہ ما کسبت ربنا لا تعاقزنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتو علیلزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفو عنا ہم سے درگزر کر دے یا اللہ وغفر لنا ہماری مغفرت کر دے یا اللہ ورحمنا ہم پر رحم فرما اللہ انت مولانا تو ہمارا مولا ہے فانصرنا علی القوم الكافرین اور ہمیں کفار قوم پر مدد فرما ہماری ہمیں فتح دے ان پر تو انت مولانا تو مولا کا مانا دوست مولا کا مانا مددگار جیسے اللہ کے مانے میں آیا نا تو مددگار اور مولا کا مانا پیشوا اور مولا کا مانا دوست تو سرکارِ دعالم Laurie نے جب فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں تو اس کا مانا علماء نے یہ بیان کیا کہ حضور نے فرمایا جس کا دوست میں ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں یا جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں یعنی میں بھی ہوں اور علی بھی ہیں خلیفہ تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حضور تو کسی کے خلیفہ نہیں اگر یہ مطلب لیں گے تو پھر مطلب تو یہ ہوگا کہ میں جس کا خلیفہ ہوں علی بھی اس کے خلیفہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے خلیفہ نہیں حضور کے خلیفہ ہیں خلفہ تو یہ بات ہے اب میں ارز کر رہا تھا کہ جب حضرت علی کا دور آیا خلافت کا چارم خلیفہ آپ ہوئے تو آپ کا جتنا دور ہے نا خلافت کا وہ زیادہ طرح جنگوں میں گزرا آپ چین سے نہیں بیٹھ سکے فتنوں کا دور تھا ایک طرف خوارج وہ آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ کی حمایت سے بار ہو گئے تھے یعنی کہ جائل ہو گئے تھے پاگل ہو گئے تھے انہوں نے آپ کو ساتھ چھوڑ دیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجو نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا تھا کچھ کو پکڑا کچھ کو قتل کیا کچھ بھاگ گئے کچھ تائب ہو گئے یعنی خارجیت سے توبہ کر لی سمجھ گئے ہدایت پر آ گئے وہ تو صحیح ہے مگر وہ جو خوارج کا سلسلہ ہے وہ چلتا ہی رہا ہے نسل در نسل تو اب بھی ہوتا ہے تو نبی کر حضرت علی کرم اللہ وجو نے اپنے دور میں جنگیں دیکھی جہاد کیے یہاں تک کہ خوارج میں سے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجن خارجی تین بندے ہوئے جنہوں نے آپس میں یہ پلان بنایا منصور بندی کہ ہم تین اشخاص کو قتل کریں گے ایک ایک بندہ ایک ایک کو ایک حضرت علی کو قتل کرے گا ایک حضرت امیر محاویہ کو قتل کرے گا اور ایک عمر بن العاس کو قتل کرے گا تو وہ دونے تو دونوں کا ذمہ لے لیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے اور یہ عبد الرحمن بن ملجن نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا تو حضرت علی کرم اللہ وجو چالیس ہجری ہے نماز کا وقت ہے سہری کا فجر کا اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجو نماز کے لیے تشریف لائیں کوفہ میں تو عبد الرحمن بن ملجن وہاں پر تلوار یا خنجر جو بھی آپ سمجھ لیں زہر میں بجھا کر تیار بیٹھا تھا حضرت علی نے آ کر صفحیں درست فرمائی اور روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ سویا ہوا تھا مسجد میں حضرت علی نے اس کو اٹھایا کہ اٹھو نماز پڑھو اٹھ گیا اب حضرت علی کرم اللہ وجو جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ سجدے میں گئے ہیں تو اس نے آگے پڑھ کر آپ پر وار کیا اور وہ وار جو کیا تو جو تلوار تھی وہ آپ کے سر مبارک پر کنپٹی کو چیرتی ہوئی آگئی اور آپ زخمی ہو گئے یہ دن تھا انیس رمضان مبارک انیس رمضان مبارک تو آپ زخمی ہوئے اور زخمی حالت میں آپ دو دن رہے بقید حیات اور اکیس رمضان مبارک کو آپ نے شہدت کا درجہ حاصل کر لیا شہید ہو گئے نجف اشرف آپ کا روز انور موجود ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر ہم ہر سال منقبت شریفہ پڑھتے ہیں اور یہ منقبت شریفہ بہت پرانی لکھی ہوئی ہے میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ اشاہ محمد غلام رسول قادری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی ہے میں نے خود ان کی آواز سنی کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں یہ محرم شریف کی جو معافل ہمارے ہاں ہوتی ہیں چاند رات سے لے کر آشورہ تک پھر سویم کی معافل بھی اس میں ایک رات آتی حضرت مولا علی کرمل وجو کے ذکر کی شادت کی واقع کی فضائل کی اس رات میں حضرت سید مرشید جدی رحمت اللہ علی نے یہ منقبت پڑھی بھی اور پڑھائی بھی اور اس وقت بڑے لمبے سائز کے پرچے چھاپے اس میں یہ منقبت شریفہ موجود تھی اور اردو زبان میں بھی تھی اور فارسی زبان میں بھی تھی اب وہ منقبتیں جو ہیں کلیات قادری جو حضرت کا مجموع کلام کا مجموعہ ہے جو ہم نے چھاپا ہوا ہے یہ کلیات قادری ہے ہمارے ہاتھ میرے ہاتھ اس کے اندر موجود ہے دونوں اردو بھی صفحہ نمبر 133 اور صفحہ نمبر 135 133 پر اردو میں منقبت ہے یہ اور صفحہ 135 پر فارسی زبان میں تو اردو زبان کی جو منقبت کے اشارے ہیں ہم ہر سال پڑھتے ہیں تو ابھی میرے بھانجے اویس اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں چھوٹے عمر یہ ہر سال یہ منقبت پڑھتے ہیں اور آپ سب مل کر ساتھ دیتے ہیں تو یہ منقبت شریفہ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فریض عطا فرمائے ایک بار دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ مسلح علیہ وعلا علیہ واسحابی اے عاشقوں کے بادشاہ مولا علی مشکل پشاہ اے عاشقوں کے بادشاہ مولا علی مشکل پشاہ اے شیر حق عصد اللہ مولا علی مشکل پشاہ اے شیر حق عصد اللہ مولا علی مشکل پشاہ اے طالبوں کے مدعا مولا علی مشکل پشاہ اے طالبوں کے مدعا مولا علی مشکل پشاہ اے سلسلوں کے پیشواہ مولا علی مشکل پشاہ اے سلسلوں کے پیشواہ مولا علی مشکل پشاہ اے عاشقوں کے بادشاہ مولا علی مشکل پشاہ اے شیر حق عصد اللہ مولا علی مشکل پشاہ تم والد حسنین ہو تم ماجد کونین ہو تم والد حسنین ہو تم ماجد کونین ہو تم محسن عالم ہویا مولا علی مشکل پشاہ تم محسن عالم ہویا مولا علی مشکل پشاہ اے عاشقوں کے بادشاہ مولا علی مشکل پشاہ اے شیر حق عصد اللہ مولا علی مشکل پشاہ امت پہ قربا کر دیا بچوں تم نے مرتضی اے امت پہ قربا کر دیا بچوں تم نے مرتضی اے مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل پشاہ اے مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل پشاہ کیا آپ کا عصار تھا اللہ سے کیا پیار تھا کیا آپ کا عصار تھا اللہ سے کیا پیار تھا یہ جود ہو اور یہ سخاہ مولا علی مشکل پشاہ یہ جود ہو اور یہ سخاہ مولا علی مشکل پشاہ صدیق پہ ہو یار تم فاروق پہ دلدار تم صدیق پہ ہو یار تم فاروق پہ دلدار تم مولا علی مشکل پشاہ مولا علی مشکل پشاہ مولا علی مشکل پشاہ اے شہر حق اصد الولا مولا علی مشکل پشاہ حیدر حدوم صفدر حدوم مولا علی مشکل پشاہ مولا علی مشکل پشاہ مولا علی مشکل پشاہ مولا علی مشکل پشاہ اللہ کی تلوار ہو جرار ہو کررار ہو اللہ کی تلوار ہو جرار ہو کررار ہو اے مرد مہدہ نیرزا مولا علی مشکل پشاہ اے مرد مہدہ نیرزا مولا علی مشکل پشاہ کیوں خوش نہ ہو اسے خداہ اور خوش نہ ہو کیوں مصطفیہ کیوں خوش نہ ہو اسے خداہ اور خوش نہ ہو کیوں مصطفیہ جو تم سے مل کر خوش ہوا مولا علی مشکل پشاہ جو تم سے مل کر خوش ہوا مولا علی مشکل پشاہ حیدہ غلام قادرؐ سرشار رام حیدری حیدہ غلام قادرؐ حیدری حیدہ غلام قادرؐ حیدری حیدہ غلام حیدرؐ مولا علی مشکل پشاہ ہو کیوں نواصف آپ کا مولا علی مشکل پشاہ اے عاشقوں کے بادشاہ مولا علی مشکل پشاہ اے عاشق اے عاشق حیدہ غلام مولا علی مشکل پشاہ حضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کریم اللہ تبارک و تعالی آج کی محفل کی حاضری ہم سب کی طرف سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے والد ماجد نے بھی سلام حیدری لکھا ہوا ہے ان کی کتابیں توفہ علمی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دائمہ شان حیدر پہ لاکھوں سلام و وسیعہ پہ امبر پہ لاکھوں سلام تو ہمارے مشایخ نے میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ کو یاد رکھنا ہے اس بات کو تاکہ کبھی کوئی آپ کو وصفہ سے میں نہ ڈالیں فتنوں کا دور ہوتا ہے وہ بات یاد رکھنے کی یہی ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام اہلِ بیتِ عظام دونوں سے محبت کا ثبوت دینا ہے دونوں کا دم برنا ہے دونوں کا عدد اعترام کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں نصیب کریں آمین تو یہ محفل اب اختتام دعا پر ہو رہا ہے اور اعتقاف کے دن آج سے شروع ہو گئے ہیں یہاں پر جو بھی محتقفین بیٹھے ہیں مسجد میں اللہ تعالی ان کی عبادت کو قبول فرمائے ہیں اور اب جو رات آئے گی اگلی وہ اتوار کا دن ہوگا تراوی کے بعد ہمارے مشایق کا معمول ہے یہاں کا تئیسویں شب اس کو کہا جاتا ہے اور محفلِ شبِ دعا محفلِ مسنون دعا اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان احمید کی سورة اعلان کبوت اور سورة الروم یہ مشایق کا معمول ہے تلاوت کا وہ تلاوت کی جاتی ہے اور پھر مختلف دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں مسنون دعائیں وہ پڑھی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی فارسی زبان میں ہیں اردو زبان میں بھی دعائیں ہوتی ہیں یہ سب پڑھ کر پانی اور جو چیزیں ہیں آپ حضرات میں سے کوئی لاتا ہے ان پر دم کیا جاتا ہے اور وہ گھروں میں لوگ لے جاتے ہیں شفاق نیت کر کے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں آنے والے اتوار کو تراوی کے بعد اس محفل کے حاضری بھی نصیب فرمائے امین پھر اس کے بعد ستہ اسویں شب چبیس رمضان ستہ اسویں رات ختمِ قرآن ہوگا تراوی میں اور اس کے بعد ختمِ قرآن کی دعا ہوگی شیرین تقسیم ہوگی اور پھر اس کے بعد ناد شریفہ پڑھ کر کچھ دیر اور محفل شروع ہوگی بیان میں شبِ قدر کا فضائل کا انشاءاللہ اور اس کے بعد سہری کا تعام ہوگا اللہ تعالی حاضری نصیب کریں عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو دعا ہونے اس میں مغفرت بھی شامل ہے دعا مغفرت سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر اور جن جن لوگوں نے دعاوں کی درخواستیں پیش کی ہیں امین علی صاحب بیوش ہیں قومہ میں ہیں اللہ تعالی ان کو شفاہ آتا کریں شہباز قادری کے گھر والوں کے لئے سہید کی دعا ہے اللہ تعالی ان کو شفاہ دیں اور گھر میں ان کو گھر لینے میں ان کو کامیابی آتا کریں اور دو ہزار کلمہ تحیبہ عیسالِ ثواب کے لئے پیش کیا گیا ہے اللہ تعالی اس کا صحاب حضرتِ حالی کرم اللہ وجو کی بارگاہ میں پہنچائے عبدالصمت قادری نے اپنے اہلِ خانہ کے لئے دعا کی درخواست کیے بے موزگاری دور ہونے کے لئے نوکری کے لئے اور اپنے گھر کے لئے اللہ تعالی ان کے دعاوں کو قبول فرمائے حجی غلام حسین کی سہید کے لئے دعا ہے اللہ ان کو شفاہ دے اور میرے بڑے بیٹے عمدین قادری بیمار ہیں بخار ہیں ان کے لئے بھی دعا ہوگی کہ اللہ تعالی ان کو شفاہ آتا کریں سہیتے کاملہ آتا کریں آمین مجد کے اخراجات کے لئے خادمین حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالی تعالی خیر کی توفیق آتا کریں آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَعُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْ وَنَحَدْ قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفون حد قل والله حضا اللہ سمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفون حد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالکی هم الدین ایاک نحب دو و ایاک نشتعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم ویل المغضوب عليهم ویل المغضوب عليهم بحرمت ان اللہ وملائکته يصلون عیر النبی ای آیو الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا صحابه سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وصحابه سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا وابنی سیدنا محمد وعلا آج جمعہ تھا آپ کے علم میں اللہ تعالی نے حمد بخشی بڑی خدمت اور بڑا کام تھا جمعہ بھی پڑھانا تھا تقریر تھی خطبہ تھا نماز تھی پھر عصر کے نماز کے بعد درس تھا تقریباً بولا گھنٹا پھر ابھی یہ پورگرام حضرت مولا علی کرم اللہ وجو کی شب شہدت میں یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے اور میرے مشایخ کی روحانی توجہ سے اللہ تعالی اسی طرح ہمت اطافر آمین یا اللہ یا رحیم یا رحمن جو کچھ آج کی رات ہم نے تیری بارگاہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجو کی شان اقدس میں پیش کی آئے لفظاً حرفاً ماناً قبول فرما نظم میں نصر میں قرآن کی روشنی میں عدیث کی روشنی میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اور تیراوت قرآن پاک کی گئی ہے دروش شریف پڑا گیا ہے نظر و نیاز پیش کی گئی ہے ان سب کو قبول فرما منقبت خانی کی گئی ہے سب کو قبول فرما یا اللہ حضور نبی کریم رحمت العالمین شاہ فر مذرمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما تمام صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اعظام تابعین تبا تابعین اولیاءِ کاملین وضی اللہ عن مجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما بالخصوص حضرتِ امام الہشجعین امیر المؤمنین سیدنا مولا علی مشکل کشاہ کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما یا اللہ ان بزرگ حستی کا صدقہ اتا کر امین ان کی برکت ہم کو اتا کر ان کا فیضان ہم کو اتا کر ان کی نظر کرم ہم کو اتا کر امین 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 ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار کر امین ppo یا اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام اس وقت کی دعاوں کو قبول کر حاضر و غائب سب کے حق میں قبول فرم یا اللہ ہمارے مرشد علی پاک کی ارواح کو سواب پہنچوا حضور سید علیہ غوث علیہ عاظم رضی اللہ ان کی بار کے اقدس میں نظر فرم پیر بھائی بہنیں خصوصا ہمارے پیر بھائی جن کا بھی حال میں پچھلی جمعیرات کو انتقال ہوا الہاج سمیدین قادری یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اے اللہ ان کے درجات بلند کر اے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین یا اللہ اور جتنے عزیز و عقارب ہیں پیر بھائی بہنیں ہیں میرے عزیز و عقارب بھائی بہنوں میں سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں عجر و صواب داخل فرمائے جو جو بے روزگار ہیں جنہوں نے عرص کیا اور جو دل میں تمنہ رکھتے ہیں ان کو حلال رزق عطا کر ملازمت کاروبار میں ان کو کامیابی دے گی حضرت مولا علی کرماللہ وجوہ کے صدقے میں ان کو رزق روزی میں کامیابی آتا ہے روزگار میں کامیابی آتا ہے فراخی اور کشادگی آتا ہے تندستی کو دور کر آمین اے اللہ مجھ گناہ گر سمیت جہاں جہاں بیمارے اسپطالوں میں گھروں میں عزیز و عقارب میں سے پیر بھائیوں بہنوں میں سے مومین المومنات میں سے یا اللہ سب کو شفا دے اے اللہ موزی مولک لعلاج بیماریوں اور ووا سے بھی بچا اے اللہ جو بے اولادیں ان کے آنے اولاد اتا کر تندرست نیک اولاد نرینہ آتا آمین آمین یا اللہ بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر یا اللہ حضرت خاتول جنت کا صدقہ مولا علی کا صدقہ یا اللہ اس مبارک جوڑی کا صدقہ اس مبارک جوڑے کا صدقہ اس مبارک ہستیوں کا صدقہ اے اللہ بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر نیک رشتے آتا کر صحیح العقیدہ رشتے آتا کر رکاوٹوں کو دون کر آسانیاں فرما دے اور وہاں سے آتا کر دے کہ جہاں سے وہم و گمان نہ ہو امین یہ ہمارا کام میں دعا کر دے اے اللہ زوجین میں اتفاق محبت آتا کر گھروں میں اتفاق محبت آتا کر ہمارے تمام الہلقاء آنے جانے والے ان کو حفظ و آمان میں رکھا جنہوں نے آج کی فاتحہ میں حصہ لیا شربت میں اور نیاز کی تقسیم میں یا اللہ ان کو فراقی آتا کر انہیں کشاگی آتا کر حضرت مولا کائلات کا صدقہ ان کو آتا کر حضور کے صدقے میں ہوں فراقی آتا کر برکت آتا کر امین یا الہ الالمی صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا حامیان قادری مسجد کو تو عباد رکھ دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاہد رکھ امین صلی اللہ تعالی علیہ السیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وصحبی اجمعینہ برحمتکا یارب رہا من بحق لا الہ مزار شریف پر حاضری